اسلام علیکم دوستوں میں ہوں خالد رضا اور آپ دیکھ رہے ہیں رضا الیکٹرانکس یوٹیوب چینل دوستوں جیسا کہ ہمارے پاس یہاں پہ ایک فوڈ گرینڈر مشین ہے اور جو کہ عام طور پہ مسالہ وغیرہ پسنے کے کام آتا ہے اور یہ ایک ہیوی ٹائپ کا مشین ہے پروفیشنل طور پہ اسے کام میں لیا جاتا ہے حکیم حضرات بھی اس کے ذریعے اپنے جڑی بھوٹیوں کو پیستے ہیں تو یہ مشین میں فائلٹ آ گیا ہے یہ مشین آن نہیں ہو رہی ہے اور کسی ٹائپ آن ہو کے بند ہو جاتی ہے تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اس مشین کی ریپیرنگ کے طریقہ پر باتچیت کریں گے جیسا کہ اس کا پلک ہم نے سریز بھوٹ میں انکر دیا ہے پاور یہاں پہ آ چکا ہے اور اب ہم اسے آن کرتے ہیں آن حالت میں اس طرح سے بلپ جلنا چاہیے لیکن یہ اس طرح بلپ کسی کسی وقت نہیں بھی جل رہا ہے یہ دیکھیں اور جب ہم اسے دباتے ہیں تو اس صورت میں یہ بلپ جل جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوا دوستوں کہ اس کے سوچ میں کوئی فائلٹ ہے تو ہم اس کے سوچ کو چیک کرتے ہیں تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کے پلک کو نکال لیتے ہیں اور اس طرح سے الٹا کریں گے دوستوں جیسا کہ ہم نے اسے الٹا کر دیا ہے سوچ کو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس کے ذریعے آپ آسانی سے سوچ کا مسئلے کو چیک کر سکتے ہیں اگر سوچ میں مسئلہ ہوا تو وہ ابھی ہمیں دو منٹ میں پتہ چل جائے گا جیسا کہ ہم نے اسے آن کر دیا ہے یہاں سے پلاس کی مدد سے ہم اس کو اس طرح سے شارٹ کریں گے یہ دیکھیں پلاس کی مدد سے جب ہم شارٹ کر رہے ہیں تو بلپ آن ہو جا رہا ہے اور جب ہم یہاں سے اس کو آن کرتے ہیں آپ دیکھیں یہ کنٹیکٹر جو ہے آپ اس میں لگ رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں میں آپ کو زوم کر کے دکھانے کوئیش کرتا ہوں یہ دیکھیں یہ اس کے کنٹیکٹر آپس میں لگ رہے ہیں اور ہٹ رہے ہیں یہ دیکھیں یہ بلپ آن ہو چکا ہے لیکن پھر آف ہو گیا اس کا مطلب ہے اس کے بیچ والے کنٹیکٹر میں کوئی فائلٹ آ گیا ہے اور یہاں سے ہم اسے اس طرح سے شارٹ کرتے ہیں تو ہمارا یہ سریس کا بورٹ آن ہو جاتا ہے بلپ جل جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا یہ سوچ جو ہے وہ خراب ہے تو ہمیں اس سوچ کو چینج کرنا ہے اب ہم اس سوچ کو کھول کے دیکھیں گے اگر یہ سوچ ریپیر ہو جاتی ہے تو صحیح ہے ورنہ دوسری صورت میں ہم اس کے سوچ کو چینج کریں گے دوستو اس کے سوچ کو کھولنا نہایتی آسان ہے جیسا کہ اس کے اوپر یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ گولزہ کور بنا ہوا ہے تو یہ ایک نٹ نمونے کا بنا ہوا ہے اور یہ ایک چیک نٹ کا کام کرتا ہے اسے ہم اس طرح سے گھمائیں گے انٹی کلک گھمائیں گے تو یہ کھل جائے گا اور اس طرح سے ہمارا سوچ باہر کی طرف آ جاتا ہے دوستو اگر ہم اس کی کنیکشن کی بات کریں تو دو تار اس ٹرمینل پہ لگا ہوا ہے دو تار اس ٹرمینل پہ لگا ہوا ہے تو ہم سارے طریقے سے آپ کو سمجھانے ہی کوئش کر رہے ہیں ہمیں صرف ان دو تاروں کو کھولنا ہے اور ان کو الگ کر دینا ہے اگر ہم ان چاروں تاروں کو اس طرح سے آپس میں جوڑ دیتے ہیں اس صورت میں یہ مشین ڈائریکٹ ہو جائے گی جیسے ہم پلگ ان کریں گے مشین ڈائریکٹ ہو جائے گی تو ہمیں ان تاروں میں سوچ لگانا ہے تو سب سے پہلے ہمیں اس سوچ کو چیک کرتے ہیں اس سوچ میں کیا مسئلہ ہے دوستو اگر آپ یہاں پہ گوھر سے دیکھیں گے تو اس سائٹ کا جو کنٹیک ہے وہ آپس میں نہیں مل رہا ہے ہماری تاریں یہاں اور یہاں لگی ہوئی تھی یہ والا کنٹیک اس کو آپس میں کنیکٹ کرتا ہے لیکن جب ہم اسے اس طرح سے لگا رہے ہیں تو اگر آپ گوھر سے دیکھیں گے تو یہ بیچ میں تھوڑا سا گیپ ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی وجہ سے کرنٹ پاس نہیں ہو رہا ہے ابھی مسئلہ یہ ہے دوستو کہ اس طرح کا سوچ ہمارے پاس موجود نہیں ہے اور یہ سوچ جو ہے ہر جگہ آسانے سے ملتی بھی نہیں ہے تو اب ہمیں یہ کرنا ہے میرے پاس جیسا کہ یہ دیکھیں ایک سوچ ہے ٹوئے سوچ ہے اور یہ آپ کو بائک والی دکان میں مل جاتا ہے موٹر سائیکل وغیرہ میں بھی لگائے جاتے ہیں کار وغیرہ میں بھی استعمال کی جاتی ہے تو بائک اور کار کے سپر پارٹس کے دکان میں اس طرح کا سوچ آپ کو آسانے سے مل جاتے ہیں تو اس سوچ کو ہم اس سوچ کی جگہ انسٹال کریں گے تو اس کے لئے ہمیں تھوڑا سا سیٹ اپ بنانا پڑے گا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہول بڑا ہے اور اگر ہم اس سوچ کو اس طرح سے لگاتے ہیں تو یہ کوئی طرح سے اس میں فٹ نہیں ہو رہا ہے تو یہاں پہ میں نے ایک پلاسٹک کا واشر لیا ہے اس واشر کے ذریعے ہم اس کو یہاں پہ فٹ کریں گے یہ سوچ ہے اگر ہم ٹوے استعمال نہیں کرنا چاہتے صرف آن آپ کے طور پر استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس صورت میں ہم ایک وائر یہاں لگائیں گے ایک وائر یہاں لگائیں گے جب ہم اسے اس طرح سے نیچے کریں گے تو یہاں والا کانٹیک یہاں سے مل جائے گا اور ہمارا یہ ماشین آن ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم اس چیک نٹ کو کھولیں گے اور اس کو دیکھیں یہ حصہ اس طرح اوپر آ جاتا ہے اب ہم اسے اس طرح سے لگائیں گے اور لگانے سے پہلے ہم وائر کو جھوڑ لیتے ہیں کہ ہمیں آسانی ہو جائے دیکھیں ہمیں ایک وائر یہاں لگانا ہے اور ایک وائر یہاں لگانا ہے اس سوچ میں دو ترمیل بنے ہوئے ہیں نیوٹل فیس ایک ساتھ ہم کٹ سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم سرپ دinka اور ہم ایک وائر disiers ایک وائر کو کی بات کرنا ہے تو ہم ایک وائر یہاں اور یہاں لگائیں گے سب سے پہلے ہم اس کی کرنیکشن کر لیتے ہیں یہاں پہ ایک وائر میں نے کرریکٹ کر دیا ہے اس میں کوئی ایشو نہیں ہے کہ کوئی بھی وائر آپ کہیں بھی لگا سکتے ہیں کام صرف اس کا اتنا ہوتا ہے کہ ان دونوںzingوں کو آپس میں جنتجہ جوڑنا ہوتا ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے ان دونوںزفہ کو الگ الگikteرمینل میں لگا دیا ہے یہ دو وائریک ساتھیں ہم نے ان کو ایک جگہ پہ لگایا ہے اور یہ دو وائریک ساتھیں ہم نے ان کو ایک الگ devenعیل Pure اب میں اس کو فٹ کرنے جا رہا ہوں اسے ہم اس طرح سے فٹ کریں گے یہ دیکھیں میں نے اسے اس طرح سے رکھ دیا ہے اور اس کے بعد ہم اس کے اوپر یہ واشر رکھیں گے کہ اس کا جو ہول بڑھا ہے اسے ہم قابو کر لیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہ اس کا جو اپنا منو گرام ہے یہ ہم اس طرح سے رکھ دیں گے اس کے اوپر اور اس کے بعد اس کے نٹ کو ٹائٹ کر دیں گے جیسا کہ ہم نے اس کو پروپر طریقے سے لگا دیا ہے اب ہم اسے ٹائٹ کر لیتے ہیں دوستو جیسا کہ ہم نے اس کے اپنے سوچ کی جگہ 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 کر کے ایک دوسرا سوچ لگا دیا ہے اگر ہم اس سوچ کی کیپسیٹی کی بات کریں تو پانچ ایمپیر کا لوڈ آپ اس سوچ پہ چلا سکتے ہیں یہ سینٹر میں آف ہوتا ہے اور نیچے آن ہوتا ہے اوپر آن ہوتا ہے جب ہم اس سے ٹوے کا کام لیتے ہیں کیونکہ ابھی ہم صرف سوچ کا کام لے رہے ہیں صرف ایک وائر کو کاٹنے کا کام لے رہے ہیں تو اب یہ صرف ایک سائٹ پہ آن ہوں گا اور ایک سائٹ پہ آف ہوں گا جس سائٹ پہ تار لگی ہوئی ہے اس سائٹ پہ یہ سوچ آن ہوگا اور جس طرف تار نہیں لگی ہوئی ہے اس سائٹ پہ یہ سوچ آف ہوگا اور اگر ہم اس کے اندر سائٹ پہ دیکھتے ہیں اس کی موٹر کو دیکھتے ہیں تو بہت ہی اچھے ٹائپ کا اس میں ایک آرمیچر لگا ہوا ہے جو کہ بڑے سائز کا ہے جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ اس پور گرینڈر مشین سے پروفیشنل طور پر کام لیا جاتا ہے ہوتل وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے تو اب ہم اس کی فینل ٹیسٹنگ کریں گے جیسا کہ یہاں پہ ہمارے پاس سریز بورڈ ہے تو سب سے پہلے ہم سریز بورڈ کے ذریعے اسے چیک کریں گے دوستو جیسا کہ اس سوچ کو اگر ہم اوپر کرتے ہیں تو یہ مشین آن ہو جاتی ہے اور جب ہم اسے نیچے کریں گے تو یہ آف ہو جائے گے جیسا کہ ہم نے سریز بورڈ میں اس کے پلک کو انک کیا ہوا ہے اب ہم ڈائرٹ چلا کے اسے چیک کرتے ہیں جیسا کہ اس سریز بورڈ میں سکس ان ونڈ ڈیجیٹل ملٹی میٹر لگا ہوا ہے اس میں وولٹ وارٹس اور ایمپیار شو ہو رہے ہیں اس کے ذریعے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ یہ مشین کتنے وارٹس لے رہی ہے اور کتنے ایمپیار لے رہی ہے یہ سریز بورڈ میں نے کیسے بنایا ہے اس پہ میری ویڈیو بنی ہوئی ہے ہوا ہے آپ کو یہ بلک جلتا ہوا نظر آ رہا ہے جب ہم اسے آن کریں گے تو یہ ریڈ بلک آن ہو جائے گا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بہت ہی بھی ٹائپ کا بلیڈ لگا ہوا ہے اس کے ذریعے ہر طرح کی چیزوں کو آسانی سے کرنے کیا جا سکتا ہے میں دوبارہ سے اسے آن کرنے جا رہا ہوں سو فائنلی دوستو میری آج کی یہ ویڈیو یہیں تک تھی ویڈیو اچھی لگی ہو تو اسے لائک کر دیجئے گا دوستو کو بھی شیئر کیجئے گا چینل میں نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بلائکر بھی پریس کر دیجئے گا اپنا بہت سا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ